آپ پاکستان سے لوٹ کے لے کر جاتے ہیں اور ملک سے باہر لے جاتے ہیں پیسے ان کو دوبارہ نرو قاضی فائز عیسان نے دے دیا ہے اور کسی نے ہمارے سے سوال پوچھا کہ اس میں تو عمران خان کی بھی بچت ہو جاتی ہے تو عمران خان کہتے ہیں میں کا بچت مانگ رہا تھا مجھے تو میرے کیسز میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے تو ویسے ہی ریلیف ملنا تھا کورٹ کے اس وقت یہ کیسز دونوں کیسز توشہ خانہ اور القادر ایک سال سے گسیٹ رہے ہیں ان کو اس میں کچھ نہیں ملا اور یہ کیسز ختم ہو چکے تھے اور اس وقت جب عمران خان کے کیسز ختم ہوئے ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسان نے اینارو دے دیا جو عمران خان کہتے ہیں اشرفیہ کے لیے ایک قانون ہے اور ہمارے جھیل جو بھرے ہوئے ہیں وہ غریبوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں جو شاید ایک فون چوری کے لیے جیل جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آج جو انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ہم اپنی جڈچری کے ساتھ یہ تماشاں نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو شروعات ہیں آٹھ سپٹیمبر کی یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر اسی طرح ہی اشرفیہ کو بچاتے رہے اور غریبوں کو جیلوں میں بھرتے رہے یہ آپ کا مستقبل ہے آپ نے ازاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہونا ہے یہی عدلیہ جب ازاد ہوئی گی تو آپ کو انصاف دے گی نہیں تو یہ عدلیہ قاضی فائزی سا جو کر رہے ہیں یہ صرف جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کی چوریاں بچانے کے لیے پھر یہ قاضی فائزی سا اسی قسم کے جو نیب کے طرح میم ہیں ان کا اپروول دیں گے جو انہوں نے ابھی کیا ہے کل کیا ہے پرسوں کیا ہے کل کیا اور آٹھ سپٹیمبر کے لیے ہم سارے شامل ہوئیں گے خواتین شامل ہوئیں گی ہمارے بچے ہم سب شامل ہوں گے اس لیے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریخ ہے اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہے اور میں ساروں کو کہوں گی کہ آپ کل آٹھ سپٹیمبر کو ضرور شریک ہوں تاکہ ہم اپنی آزادی کی جو مہم ہے اس کا آغاز کر سکیں مہربانی آج Liverpool tysا مہربانی بسطور بسطور آف گل زیبانی ڈیوکا نیا نیا ڈیوکا رہ bloody